بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو پرہ پتوں والی سبزیں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو بلکہ کا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبزیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو اختیار کریں گے جو آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا اور بہت ہی آنا مقبلین کا عمل ہے آیتر پرسی ہزاری چڑی موسی پیغمبر کی سواری خدا کی خدائی محمد کی بادشاہی لا الہ کا کوٹ اللہ کی خانی اے جبرائیل حاضرہ دکھا تجھے حضرت علی شعر خدا کی دعائی بی حق کے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ عزائمت تھی اب آپ کو اس کا طریقہ میں آپ بتاتی جاتی ہوں کمرہ پاک صاف ہو کمرے میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو ٹی وی وہاں پر چلتا نہ ہو اور کبھی اس کمرے میں گانا یا کوئی فہاشی کا کام نہ ہوا ہو عداب حاضرات اور شرائط کے خاص خیال رکھیں ایک دفعہ ان کو لازم سننے پرہیج جلال جمالی کی ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے وہاں سے دیا پرہیج جلال جمالی کا بہ آسانی طریقہ اختیار پتہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ذکرات کے اس عمل کو کامیاب بنایا جائے تو آپ میں سب سے پہلے داگ صاف کپڑے پہن کر داوز ہو کر اگر بطی سلگا کر اور جائے نماز پر مشیق سمت جائے نماز کو بچھا لیں اور خود اس پر بیٹھ کر جو مشیق سمت ہے اس طرح مو کر کہ آپ میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے سفید مٹھائی یعنی شریلی یا پھر مٹھائی برفی پر سفید رنگ ہو اس پہ حضرت علی رضی اللہ کی نیاز دلانے ہے چند عدد غلاب کے تازے پھول بھی ساتھ رکھ لینے ہے جب آپ مٹھائی پر نیاز دلالیں تو مٹھائی خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی تقسیم پہلے کریں اور اب آپ نے جو ہے اپنی ہاتھ کے دائیں گھٹے پر یا ہتھیلی پر سیاہی یا کاجر لگا لینا ہے گیارہ مرتبہ تروشی پڑھ کر اٹھائیس مرتبہ جو میں نے آپ کو عزائم بتائی ہے وہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے اور اپنی نظروں کو اسی سیاہی کے اوپر خور سے دیکھتے ہیں نظروں کو گاڑی رکھیں جیسے ایک دم آپ کے اوپر مقلیم کا نظر ہوگا کاجر کی سیاہی میں آپ کو حرکت محسوس ہوگی بس آپ سمجھ مقلیم کی حاضری ہو گئی سب سے پہلے مقلیم کو سلام پیش کریں اور سلام پیش کرنے کے بعد ان سے عرض کریں جو آپ نے بات ان سے پوچھنی تھی جس مقصد کے لئے آپ نے ان کو حاضر کیا ہے ہر سواہ کا جواب بلکل درست ملے گا جب آپ سواہ سلام السلام علیکم کہہ کر رکھ ست کریں کاجل کی سیاہی کو پاک کپلے سے ساف کر دیں اور اپنے اوپر تین مرتبہ دو دیبراہیم تین مرتبہ تل کرسی پر قدام کریں تاکہ خدا نہ خستہ کوئی مسئلہ یا کوئی عجت کا شکار نہ ہو اگر آپ یہی عمل کسی بچے لیے پر کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ آپ کے اپنے لئے پیش کیا تھا وہی طریقہ بچے کے لئے اختیار کریں تو بہت چندی آپ کو موکلین کی حاضری کا نظور ہو جائے گا اس کے بست آپ جو بسوال کچھے لیں بہت آنی آپ کو اچھا سوال جو ملے گا اور کسی قسم کی بلدگی کوئی انجاز ہی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائے امید کرتے ہو کہ آپ کو میرے حمل پسند آ رہے ہوں گے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے لائک کریں شیئر کریں کمس کریں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اور تاکہ موٹیفیکشن آپ کو جاری کر دیا جائے اجازت دیں اللہ حافظ